لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ہمیں روزے کے دوران پیریڈز سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں تو کیا ہم روزہ پورا کریں یا روزہ ختم کرتے ہیں اچھا کیا پیریڈز کب سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آدھے دن سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں آدھے دن پر یا آدھے دن کے بعد تو کیا اس پر الگ رولنگز ہیں تو بہن اس کے اوپر علماء اکرام نے جو بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو جیسی پیریڈز سٹارٹ ہوں حالت روزے میں ہو اور پیریڈز سٹارٹ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ صبح کا وقت ہو آدھے روزہ ہو چکا ہو بلکل افطاری کو دو منٹ رہتے ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے روزہ کے دوران روزے کے دوران روزے کے کس حصے میں پیریڈز سٹارٹ ہوتے ہوں روزہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے سپوائل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر کسی نے یہ کہا ہے کیونکہ ان بہن نے کہا کہ انہیں کسی نے کہا ہے کہ اگر آدھا دن گزر گیا تو آپ روزہ پھر پورا کریں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر امہ کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں روزہ رکھنا عورت کے اوپر حرام ہے کہ جب اس کو یا تو حیث کا خون آ رہا ہو یا نفاس کا خون آ رہا ہو حیث جو ہے وہ عام طور پر پیریڈز ہوتے ہیں اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے تو ابن قدامہ المغنی وغیرہ اور مختلف جو اور علماء کرام ہیں انہوں نے یونانمسلی اگریڈ اپون یہی لکھا ہے کہ it is not permissible for women who are menstruating or bleeding تو یا تو وہ حیث میں ہوں یا نفاس میں ہوں تو bleeding after the childbirth یا menstruating یعنی کہ حالت پیریڈز یا حیث میں ہوں تو they should not fast وہ روزہ نہ رکھیں اور پھر جو ان کے روزے رہ جائیں ان کو پھر وہ پورا کریں فائدت من ایام اخر رمضان کے بعد کے دنوں میں تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو کہ آپ کو روزے کے دوران پیریڈز سٹارٹ ہو جائیں تو وہ روزہ پھر فاسد ہو جاتا ہے اور وہ روزہ بھی آپ کو میک اپ کرنا ہوگا فائدت من ایام اخر کے زمن میں کہ وہ روزہ بھی آپ کو پھر بعد میں میک اپ کرنا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے علماء کا consensus ہے تو یہ اس سوال کا مختصر جواب تھا کہ پیریڈز روزے کے کسی بھی حصے میں آئیں اس وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور وہ روزہ بھی آپ کو میک اپ کرنا ہوگا اب اس زمن میں ایک تفصیل اور بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے روزہ تو فاسد ہو گیا میرا کہ کیونکہ پیریڈز چل رہے ہیں تو کیا میں کھانے پینے سے رکی رہوں یا پھر میں کھا پی سکتی ہوں کہ جب آپ کا روزہ ہی فاسد ہو گیا تو پھر آپ کھانے پینے سے کیوں رکی رہے آپ کھا سکتی ہیں بلکل کھا پی سکتی ہیں کیونکہ روزہ تو ہے ہی نہیں نا آپ کا تو اپنے اوپر یہ جبر کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں کوئی ثواب کا کام کر رہی ہوں یہ بات غلط ہے ہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ روزہ داروں کے سامنے نہ کھائیں کھلا نہ کھائیں اور یہی بات ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کھلا ڈولا سب کے سامنے نہ کھائیں